بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں Development Communications Network DEVCOM پاکستان کی طرف سے آج ہم آئیکونک Human Rights Defender آئیر احمان صاحب کی کے لیے تازیتی ریفرنس کے ساتھ آج ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئیر احمان صاحب نے کس طرح صحافت کے ذریعے سے اور کس طرح سے پوری Human Rights کی جو ایک پوری کیمپین بولے کہ ساری زندگی چلے اور نوے سال کی عمر تک جس طرح سے انہوں نے بہت سارے اپنے اردگرد لوگ اکٹھے کیے اور ان کو گروم کیا اور کبھی بھی ہمیں ان سے مل کر ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی اس لیول کی شخصیت ہیں کبھی ان میں کبھی کرو فر ہمیں نظر نہیں آیا اور ہمیشہ جب بھی ہم نے ان کی تقریر سنی تو ہمیں Human Rights کی different angles سمجھ میں آئے اور حالانکہ ان کے اوپر کہا جاتا تھا کہ left کے لوگ ہیں اور بھارت نواز ہیں اور کبھی کوئی الزام لگایا گیا کبھی کوئی الزام لگایا گیا لیکن جب ہم Human Rights کے پورے ان کے چارٹر کو اور پریکٹس کو دیکھتے ہیں جو وہ لے کے چل رہے تھے تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ یہ ہماری روایات سے متسادم ہے یا ہماری جو دینی روایات جو actual دینی روایات ہیں ان سے متسادم ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں لگا کہ جو actual objective تھا پاکستان کا اس سے متسادم ہے تو اور جب بھی ہم ان کے انگریزی کے اردو کے جو بھی ان کے ہم articles پڑھتے تھے تو اسے ہمیں بہت سمجھ میں آتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو تیس سال کا جو کریئر ہے اس میں جو learning ہے وہ آئیر احمان صاحب جیسے لوگ اور فرطولہ بابر صاحب جیسے لوگ اور ان سے ہم نے بہت سکھا ہے اور میں شکر گزار ہوں فرطولہ بابر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج بھی ہماری request کو اس قابل سمجھا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں زفرالہ خان صاحب آپ سے تو ہماری دوستی بچپن کی ہے اور بچپن سے ہم نے آپ کو دیکھا کہ ماشاءاللہ سے کس طرح gradually آپ نے ایک constitutional list اگر یہ بڑا مشکل سا لفظ ہے اتنا بھاری لفظ ہے کہ مجھ سے بھولا بھی نہیں جاتا جس کے اوپر آپ نے اتنا کام کیا اور اتنے وقت سے تو آپ human rights کے حوالے سے بھی ہمارا جو young لوگ کا کاروان تھا اس میں آپ نے بڑا ایک کردار ادا کیا اور پھر parliamentary democracy کے حوالے سے جو کام کیا اور عائن کے اوپر جو کام کیا اور عائن کے اندر جو ہمارے شہریوں کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے جو کام کیا تو میں آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ اور اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سالیہ بخاری صاحب آپ کا شکریہ ازر بخاری صاحب جو ہیں اپنے ازر قریشی صاحب جو ہیں یہ environment کے حوالے سے اور communities کے ساتھ انہوں نے environmental rights کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر خوشوہ اجاز صاحب لاہور سے ہیں آپ کا بھی community work کے حوالے سے اور humanitarian اور human rights کے حوالے سے کافی کام ہے سروت کازمی صاحبہ جو ہیں یہ بھی مختلف حوالوں سے students کے اندر peace کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں art ان کا ذریعہ ہے بچوں کے اندر students کے اندر نہ صرف تعلیم کے فروغ کا بلکہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے کئی ایسے جو art competition سے رہے ہیں اس میں انہوں نے rights کے حوالے سے environmental rights کے حوالے سے اور equality کے حوالے سے کافی ہمارے ساتھ سروت کازمی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اور اب میں اپنی گفتگو اپنا intro جو ہے یہاں پہ روک کہ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا دناب فرداللہ بابر صاحب جو خود ایک iconic شخصیت ہیں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں آئیر رحمان صاحب کی جو صحافت سے آغاز ہوتا ہے اور peace activism ہے اور human rights defender کے طور پر وہ خود ایک بہت بڑا institution بنے اور internationally acclaim انہوں نے حاصل کی جناب فرداللہ بابر صاحب براہم اربانی آپ گفتگو کا آغاز کریں جی شکریہ جی اپنا آواز آ رہی ہے جی بلکل بہترین آواز آ رہی ہے بڑی مہربانی آپ کی اور میں compliment کرتا ہوں کہ def.com نے رحمان صاحب کی یاد میں آج اس مموریل ریفرنس کا احتمام کیا ہے یقین نہیں آتا کہ رحمان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے سو آل پرویسیف شخصیت تھی ان کی ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ رہیں گے یہ جو آج آپ نے اس اکھٹ کا احتمام کیا ہے رحمان صاحب اگرچہ نائنٹی ایرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تکاریب جو ہیں they should be called رحمان فیسٹیول to celebrate the life of رحمان صاحب تو میں بھی آپ کے ساتھ رحمان صاحب کی زندگی کہ اس فیسٹیول میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں رحمان صاحب ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت تھے جرنلیسٹ پاکستان بھارت کے درمیان امن کے دائی انٹیلیکچول پبلک انٹیلیکچول غیر معمولی شخصیت اس لحاظ سے تھے کہ جو شخص بھی ان کے ساتھ انٹانٹیکٹ آیا تو ایکروس دی جنریشن خاک کام عمر کا ہو زیادہ عمر کا تھا ایکروس دی پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایکروس دی ریلیجس ڈیوائیڈ ہر شخص نے یہ سمجھا کہ آئی رحمان میرا ہے اور میں اس کے بہت قریب ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بڑے آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے ایک غیر معمولی شخص کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ انٹانٹیکٹ آئے تو وہ خود بھی غیر معمولی بن سکتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ میں اسی کا ہوں میں اسی کے یہ میرا خاص میرا خاص قریب ہے یہ ان کی ایک بڑی وہا شناخت تھی عظمت تھی رحمان صاحب کی آخری دم تک with his boots on وہ لکھتے رہے اور اپنی وفات سے چند روز قبل بھی چار پانچ روز قبل تین چار روز پہلے انہیں اخوار میں مضمون لکھا اگر آپ دیکھیں تو جس جو بھی ان کے کاری ہیں وہ ایک بات وہ یاد کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ رحمان صاحب کے الفاظ کو حرمت حاصل تھی یعنی الرحمان صاحب کے الفاظ یا جو بھی وہ کہتے تھے اس پہ کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی مسئلہت یا کسی غرض کیلئے کہہ رہے ہیں he was one of those people very few people جن کے لفظ کو حرمت حاصل ہوتی ہے اور یہ جو لفظ کی حرمت ہے یہ ہر لکھاری کی نہیں ہوتی اور یہ لفظ کی حرمت اس وقت آتی ہے جب کسی کو کسی چیز کی تمہ لالچ اور حرس نہ ہو جب تمہ لالچ اور حرس ہو تو پھر لفظ کی حرمت بھی نہیں رہتی جس طرح افتخار عارف نے کہا ہے کہ حویسے لکھ میں تر حویسے لکھ میں تر کھا گئی لہجے کا جلال اب کسی لفظ کو نہیں حرمت ملنے والی تو رحمان صاحب کے الفاظ کو لہجے کو جو جلال الفاظ کی جو حرمت تھی وہ اس لیے بھی تھی کہ ان کو حویسے لکھ میں تر نہ تھا انہوں نے دانستہ طور پر اپنے آپ کو حکمرانوں سے ہمیشہ دور رکھا جو بھی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تمام حکمران جو تھے ان کے لیے جو رحمان صاحب تھے وہ اصورس آف گائیڈنس اور انسپریشن تھے سب کے لیے اکراس the پولیٹیکل ڈیوائی لیکن انہوں نے کبھی یہ دانستہ کوشش نہیں کی کہ وہ حکومت وقت اور حکمرانوں کی قریب آئے تو یہ ان کی ایک بڑی خصوصیت کیوں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کے لفظ کی حرمت کو تو وہ ایسے ایک صحافی تھے اور آپ دیکھیں یہ جو جو ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی اور ہر ایک نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ تھی کہ وہ جنرینلی شیئر کرتے تھے اپنی وزڈم اپنی نالج اور اپنا ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ جس نے بھی ان کو کال کیا یا ملاقات کی کسی موضوع پر رہنمائی چاہی تو رحمان صاحب رحمان صاحب اور جب اپنی 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 ریئر کوالیٹی ہے جو ہر ایک میں نہیں ہمارے ہاں ایک مزاج ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز وہ منپلائز کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں شیئر یہ ہمارا انسانی فطرت کا ہے لیکن رحمان صاحب سے انہوں نے دن شیئر کرتے تھے لوگوں کے ساتھ اور اگر کبھی آپ نے ٹیلی فون کیا اور کوئی معلومات ان سے مانگی انہوں نے معلومات دی اور پھر اگر تھوڑی دیر بعد ان کو یاد آیا اپنے ریکارڈ کو کنسلٹ کیا تو وہ خود دوبارہ ہمیں فون کرتے تھے اور کہتے تھے وہ جو میں بات کر رہا تھا اس میں یہ چیز بھی اس طرح سے ہے اپنا علم تجربہ سب کے ساتھ شیئر کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں نعمت سورج ہے ہوا ہے پانی ہے تو رحمان صاحب کی جو نالش تھا یہ بڑا کم ہوتا ہے لوگوں میں میں نے نوٹ کیا کہ آخری آرٹیکل تھا اگرچہ وہ سیاسی کشمکش میں تھا لیکن اس میں بھی ایک بڑی پتے کی سینٹینس تھا اور نے میں لکھا ہے کہ جو لوگ جو شیئر نہیں کرتے شاید ان کا خیہ وہ امیر نہیں ہو جاتے اور اگر کوئی شیئر کرتا ہے نالج اور وزڈم تو اس میں کمی نہیں آئے گی کسی صورت میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ ان کے آخری آرٹیکل میں بھی اس کا ذکر ہے تو یہ ان کی ایک بڑی خصوصیت تھی وہ ایک فکری رہنما ہے ہم سب کے لیے مجھے یاد آتا ہے کہ جب یہ 1973 کا آئین بنا اور اس کے اندر آرٹیکل چھے ڈالا گیا کہ کوئی ڈکٹیٹر جو ہوگا آئین سے انحراف آئین کو سبورٹ کرنا آئین کو ابروگیٹ کرنا سبورٹ آئین تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئین پھر بھی پامال ہوا 77 میں اور پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں تو ایک دن میں نے ویسی رحمان صاحب سے پوچھا میں نے کہ یہ what do you think کہ یہ جو آئین کے اندر یہ چیز ڈالی گئی تھی اور اس کے باوجود جو ہے the constitution is still subverted تو میں نے کہا رحمان صاحب میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ جب long time back when I was in the frontier post اخبار کا ایڈیٹر تھا تو ہم نے اس پہ ایک مکالمہ کیا تھا اس میں سندھ کے جو ایک بڑے نامور نیشتریس لیڈر افناک قسم کی تھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی آپ کا مشاہدہ ہے what do you say تو اس نے کہا کہ حرص صاحب یہ جب 1974 کا آئین آیا تو بڑی خوشیاں تھی تو کہتا کہ میں فیضہ مت فیض وہ تو فیضہ مت فیض کے کامریڈ ان کے پاس گئے تھے کہتا میرے فیض سب سے کہا فیض آئین تو آگیا ہے اور آئین کے انگر یہ چیز بھی ہے تو آپ کچھ ہمیں بتائیں فیل بدی بتائیں آپ کا کیا ریاکشن ہے تو فیض صاحب آئین کا تفسیات کا تو پتا نہیں تھا لیکن جب رحمان صاحب نے کہا کہ آپ فیل بدی کچھ بتائیں ہمیں what would you say تو رحمان صاحب recalled کہ فیض آمد فیض نے کہا کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کی یوں ہی پذیر آئی جب خزا آئی سمجھے کہ بہار آئی I still remember رحمان صاحب نے مجھے یہ کھا ہے and this contains so much of the truth اس کے بعد جی not in the sense کہ آئین کو delight کر رہے تھے لیکن یہ کہ article 6 آگیا ہے اور اس سے اتنا آپ یہ متاثر ہوں کہ شاید ایسا نہ ہو یہ ہم نے دیکھا بعد میں کہ آئین کے article 6 کے بھی پامالی ہو گئی ہے تو یہ ایک رحمان صاحب نے مجھے کہا دوسرا یہ ہے کہ مجھے یاد پڑھتا ہے کہ رحمان صاحب کی ویسے تو بڑی کاوشیں تھی ہر ہر ہیومن رائیس کے ایشو پر وہ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے آواز اٹھاتے تھے لکھتے تھے حکومت وقت کی توجہ دلاتے تھے جو مجھے یاد ہے جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹیز کی گوربنٹ آئی تو جب بھی ان سے ہماری ملاقات ہوتی تھی یہ ٹیلی فون بات وغیرہ تو یہ کہتے تھے کہ دیکھ لو کہ ایک کنونشن اگینس ٹارسل جو ہے نا وہ پاکستان سائن کر دیں یہ بڑا ضروری ہے تو ہم بلکل یہ انشاءاللہ کریں گے اور 2008 میں پھر یہ کنونشن اگینس ٹارسل سائن ہوا جب یہ دسخط ہو گئے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ دسخط تو اچھی چیز ہے لیکن یہ ریٹی فائی بھی ہونا چاہیے اور اس کا جو انسٹرومنٹ اف ریٹی فیکی شن ہے وہ یہ ریٹی فائی ہونا چاہیے تاکہ یہ بات آگے بڑھے اور بڑا اسرار کے ساتھ یہ ریمائنڈ کرتے رہتے تھے اور پھر وہ کنونشن اگینس ٹارسل جو تھا وہ دو ہزار دس میں ریٹی فائی بھی ہو گیا اور انسٹرومنٹ اف ریٹی فیکیشن جو تھا اس کے اوپر اس وقت صدر پاکستان آسیف علی زرداری کے دس ساتھ تھے لیکن بات پھر یہاں تک نہیں تھی پھر رحمان صاحب persistently اپنے آرٹیکلز میں ہم سے ملاقات میں بات چیت میں دوسروں کے ساتھ بھی وہ کہتے تھے کہ یہ بہت اچھا ہوا کہ سائن ہو گیا اور ریٹی فیکیشن کے بعد تو ہم پر لازل ہے کہ ہم نے دومیسٹک لیجسلیشن کرنی ہے اور یہ بھی بڑا ضروری ہے اور یہ دومیسٹک لیجسلیشن ہونی چاہیے تو دومیسٹک لیجسلیشن کے لیے بھی ایک پرائیویٹ میمبر بل سینیٹ میں سے پاس بھی ہو گیا لیکن وہ بل جو تھا پھر قومی اسمبلی سے بوجود پاس نہیں ہو سکا اب بھی موجودہ حکومت نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم تارچر کی روشنی میں انٹی تارچر بل لائیں گے یہ موجودہ حکومت کے منیفیسٹو میں بھی تھا لیکن بوجود آج ابھی تک وہ نہیں آسکا اور جو بل سینیٹ میں پاس ہو گیا تھا قومی اسمبلی سے نہیں ہو سکا وہ بھی اسی طرح پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب کا جو ایک اپجیپٹیف تھا کنونشن اگینس تارچر کے بل میں کنونش کنونش اگینس تارچر کو سائن کرنے میں ریٹی فائی کرنے میں دومیسٹی لیجسلیشن میں وہ یہ چاہتے تھے کہ پھر گول یہ تھا کہ اس کا جو آفشل پروٹوکول ہے وہ بھی سائن کیا جائے جس کے تحت پھر پاکستان کو اس بات کا پابند ہونا تھا کہ جو بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ڈیٹین لوگوں کو رکھا ہو اس کو آپ وزیٹ کر سکیں اور یہ انٹرمنٹ سینٹرز میں لوگوں کو رکھا گیا ہے ان کو نہ وہ وکیل رکھ سکتے ہیں نہ ان کے پاس ان کے فیمیلی کے نمبر ان کو وزیٹ کر سکتے ہیں اور انٹرمنٹ سینٹرز میں لوگوں کو رکھا گیا ہے کوئی علم نہیں ہے کہ کس کا مقدمہ چل رہا ہے کس عدالت میں چل رہا ہے اور یہ انٹرمنٹ سینٹرز بی کال پاکستان تو رحمان صاحب کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ مراحل سٹیج سے گزرا جائے تو سمہا ہم ہم سکتے پیپ انٹرمنٹ سینٹرز اور ہم نے کوشش کی پارلیمان کے ممبران کو انٹرمنٹ سینٹرز جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں جا سکے تھے تو یہ بھی ان کا ایک بڑا وہ تھا اور جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سٹارچر میں جتی بھی پراغرس ہوئی ہے سائننگ ریٹیفیکیشن اٹیمپ ٹو میک ڈومیسٹک لیجسٹریشن اٹیمپ پیچھے پیچھے ریٹیفیشن اگر کوئی فرد واحد تھا تو وہ فرد واحد وہ ریٹیفیشن فورس آئیے رحمان ساب تھے اور میں زیادہ باتیں کر لی ہیں بٹا ایود لیکن کنکلوڈ بی وان تین اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک جانا ہوتا ہے رحمان ساب بھی اٹی ایج اف نائنی تی دی دی چیز بیٹس دی سوڑ وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اردگرد ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں روز مزہب انتہا پسندی انترمن سنٹرز the hybrid system of governance in which you know the man on the driving seat is not empowered and some people at the back of the seat they are controlling the white livers they are unaccountable جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کبھی کبھی ہم سوستے ہن کہ what will we do without Rahman ساب this is a question which has been haunting me ever since Rahman ساب has died so Allah Rahman ساب کی مغفرت نصیب کرے اور یہی چند الفاظ تھے جو میں کہنا چاہتا تھا اگر مزید کوئی اور بات کرنے ہوئی تو پھر بھی آ جاؤں گا لگا رہمان رہمان ساب رہمان ساب رہمان ساب رہمان ساب یاد بلکہ رہمان فیسٹیول یہ منایا ہے آج بہت شکریہ فرطاللہ صاحب بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور جب بھی ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہم تو یاد کو بھی ایک اگر میٹا فرز کے اور پویٹک وی میں دیکھیں تو یہ کسی کی یاد میں اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اس کو انڈورس کیا کہ اگینس ٹارچر اس کے اوپر ان کا بڑا کام ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے اب ایسا ایسا فرطاللہ بابر صاحب جو ایک ایک پرسنیلیٹیز تھی کے جو عمر کے جو لوگ ہیں ان میں کوئی ایسی رمک نظر آتی ہے کہ وہ اس میسج کو اس موفمنٹ کو لے کے آگے اس راہ سے چل پائیں گے یا کیا what do you think سر جی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل رحمان صاحب کی وفات کے بعد رحمان صاحب کی جسے کہتے ہیں جو لوگ ان سے متاثر تھے جن کو انہوں نے گائیڈ کیا جن کے منٹور تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد نہیں اور اگر نوجوانوں کو جو ان سے بہت متاثر تھے ان نوجوانوں کو اگر انکراج کیا جائے تو I think they have inspiration from رحمان صاحب but they have the فیزیکل energy and they have the courage to take that mission forward تو میں سمجھتا ہوں کہ indispensable تو کوئی نہیں ہوتا اور یہ خیال تو ضرور آتا ہے کہ ان کے بات کیا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو روشنی سے جو مستفیز ہوئے ہیں وہ اگر مل جائیں تو ان کے ان کے مشن کو ہوں گا کہ ایک وقت میں جب آسمہ جہانگیر محترمہ زندہ تھی تو وہ اس بات پہ سوکتی تھی انہیں کئی بارکا کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو human rights activists ہیں پاکستان میں جنہوں نے کچھ کام کیا ہے ان سب کو کسی وقت ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکھٹا ان شعبوں میں ان ایریاز میں وہ ڈیلیور نہیں کیا ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ ایسے human rights activists اور defenders ان کو اکھٹا کر کے اس میسیج کو ہم آگے بڑھا سکیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی ایک کابش ہونی چاہیے تا کہ رحمان صاحب کی جو 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 اس کو ہم آگے لے کر چل سکے ایک پلیٹ فارم تو of course human rights commission of pakistan ہے لیکن اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرور تھے اور ہو سکتا ہے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں اب بھی ہیں جو اس مشہل کو آگے بڑھا سکتے but the need is there are beads all around پہ HRCP کے پلیٹ فارم پہ اسی طرح کے دوسرے پلیٹ فارم پہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم وہ جو تسبیح کے دانے ہیں تو بیڈز ہیں ان کو ہم پرو سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر رحمان صاحب اور اس طرح کی جو آوازیں تھی وہ زیادہ مزید دوانہ ہو جائیں گی ایک اور چیز بھی چونکہ یہ بات ہو رہی تھی تو ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آئی ہے جب شروع میں بتا رہے تھے اس کا پاکستان بھارت کا میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ہم کو رحمان صاحب کی شخصیت کا جو یہ پہلو ہے کہ وہ ریجن میں امن کے لیے اور بالخصوص پاک بھارت تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور امن کے لیے ان کے جو خیالات تھے اور ان کی جو کاوشیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ that should act as the guiding post for the youth of پاکستان اور اس سلسلے میں رحمان صاحب کی جو آواز تھی وہ credible تھی وہ توانہ اس لیے تھی کہ پارٹیشن کے وقت رحمان صاحب کی اپنی فیملی نے بڑا سفر کیا انہیں people know about that کہ کس طرح ان کے خاندان نے سفر کیا اور جب کوئی خاندان اتنا سفر کرے تو ان کے جو بچے کچے افراد ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹرنس ہوتی ہے لیکن رحمان صاحب جو تھی بیٹرنس اور وہ اس ذاتی خاندانی تریجیڈیز کے باوجود تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تھی انڈیا خاندان کی تکالیف کو ان پر جو ظلم ہوا ان کو نظر انداس کرتے ہوئے انہوں نے ون بلین پیپل ان کا سوچا تو میں سبجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو نوجوانوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے تاکہ پیس ان دی ریجن پرٹیکلرلی پیس ان وید انڈیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈائریکٹ لنک ہے پیس انڈیا کے ساتھ ہیومن رائٹ کیونکہ جب ہم انڈیا کے ساتھ یا ریجن میں پیس نہ ہو تو اس صورت میں جمہوریت جو ہے اس کے اوپر غیر جمہوری قوتیں جو ہے وہ زیادہ غالب ہوتی ہیں جب ڈیموکرٹک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈیموکرٹک فورس کی اوپر ہاوی ہو جاتے ہیں اور جب ڈیموکرٹک فورس تو ہمان رائٹس بھی انڈرمائن ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمان رائٹس انڈیموکرسی دیار آلسو کلوسی لنکتو پیس انڈیجن اور پاکستان اور یہی وجہ ہے کہ رامان شاہب نے جو تھا جو ادارہ بنایا تھا اپنا سیول سوسائیٹی کا پاکستان انڈیا فورم فار پیس انڈیموکرسی پیس انڈیموکرسی کیونکہ وہ جانتے تھے ان کو یقین تھا کہ امن اور جمہوریت دونوں کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ yes there is hope all the flower all the seeds جو رحمان شاہب نے بوئے ہیں ان میں اتنا پوٹنشل ہے ان کے آئیڈیا ان کے خیالات میں کہ اگر ان بیرز کو thread together کیا جائے تو we can take forward the mission of رحمان شاہب thank you thank you very much sir thank you for your wonderful thoughts and peace of wisdom میں ایک چیز سوچ رہا تھا فرطالعبابر صاحب زرف اللہ خان صاحب اور باقی احباب جو اس وقت موجود ہیں کہ اسرہ کے جو آئیکانک لوگ ہیں جو عوام کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں اور تو ان کے لیے کوئی تینجیبل میموریلز ہمارے ہاں نہیں ہوتے باقی شہدہ کے لیے اور ان کے لیے تو ایک پورا سسٹم ہے اور ساری لیکن اسرہ کے آئیکانک لوگوں کے لیے جیسے اگر ہم دیکھیں کہ عبدالستار ایدی صاحب نے اتنی بڑی دنیا کی لارجسٹ ایمبولنس سرویس رام کی ساری صورتحال لیکن ان کے لیے بھی ہمیں کوئی تینجیبل میموریلز پاکستان میں نظر نہیں آتے اور انہوں نے جو ایک جو انہوں کی اپنا ایک کام کا جو پروسس تھا اس کو بھی سٹیڈی بنا کے ریپلیکیٹ کرنے کے حالے سے ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی تو ایسی میں جو احباب اس وقت موجود ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی کوئی بات ہو کہ کیا ٹینجیبل میموریلز جو ہیں میری جو ایک تجویز ہے کہ تمام صوبوں کے اندر ٹینجیبل میموریلز کوئی ایسا کوئی سٹرکچر کوئی چیز جو ہے وہ ان کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے اور تاکہ ان کی خدمات کو ہم ایک اگنائز کرسکیں دوسرا میرا زفرالہ خان صاحب اور فرطالع بابر صاحب اور آپ سب لوگ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں جہاں پہ آپ جنڈر رائٹس کو پڑھایا جا رہا ہے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر مختلف کنونشنز کو چیزوں کو بھی سمجھا جا رہا پڑھایا جا رہا ہے کوئی ایسا ممکن ہے کہ آئی ایر احمان صاحب کے نام کے اوپر ہومن رائٹس سٹیڈی سینٹرز جو ہیں وہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر بنیں اور مختلف شہروں کے اندر بنیں تاکہ ہومن رائٹس کا جو ایک اتنا بڑا سفر ہے جنڈی ہے کام ہے جو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے انیشیٹ کی اور بہت ساری کیمپینز دے کے چلے اس کے اوپر بات ہو اور پھر اس کی جو نیکسٹ جو دائمینشنز ہیں ادر دائمینشنز جو ہیں ان کو بھی کوئی ہم ڈسکس کر سکیں ایک سپرور کر سکیں کہ ہاؤ تو کیک فورڈ میری ایک اور گزارش ہے وہ گزارش یہ ہے کہ رحمان صاحب کے اوپر آئی ایر رحمان صاحب کے اوپر کوئی ایک کمپریہنسف بک ہونی چاہیے کہ جو آئیکانک لوگ ہیں ان کے اوپر لکھی گئی ہے تو کوئی ایسا کوئی سلسلہ بھی ہونا چاہیے کہ تاکہ ان کا پورا کام جو ہے پوری زندگی کا ایٹ لیسٹ ہمارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کم از کم ایک بک فارم کے اندر مل جائے کمپائلڈ فارم میں مل جائے تو اس کے اوپر یہ میری دو تھی تجاویز ہیں جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر پہلے فرطاللہ صاحب اگر بریفلی اس کو اوپر بات کرنے تو پھر رضی اللہ خان صاحب میں آپ سے پہ ریکوست کروں گا کہ آپ اس کے بعد اپنا ڈیلیبریشنز رہیں وہ رکھیں جی فرطاللہ صاحبی تین باتیں جو میں نے رکھی ہیں جی جی آئی اگری ویڈو جی میں سمجھتا ہوں جی اور تو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو بات کی ہے میری تجویز یہ ہوگی آئی اگری ویڈو پہلا تو یہ ہے کہ رحمان صاحب کی جو بھی تحریر ہیں ان کو کتابی شکل میں چھاپا جائے ایک تو انہوں نے چھاپے تھے پاکستان under siege under siege of پاکستان لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ساری تحریر ہیں ان کو کتابی صورت ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں رحمان چیئر ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے رحمان چیئر اور وہ جو رحمان چیئر ہو وہ human rights constitutionalism اس طرح کی چیزوں پر ہو تو ایک تو رحمان صاحب کی جو memory ہے وہ perpetuate ہوگی اور یہ it will be a befitting tribute to the iconic figure کہ ایک رحمان چیئر ہو کسی ایک یونیورسٹی میں دو یونیورسٹیز میں اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ دیکھئے جو میڈیا ہے اس کا ایک نیا important پہلو جو ہے وہ ہے electronic میڈیا اور رحمان صاحب بھی کئی جو ہیں تقاریر یوٹیوب پر available ہوں گی لوگوں کے پاس records ہوں گے اس کے ذاتی جو ریکارڈ کیا ہوگا اگر ان کی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ بھی اگر اکھٹی کی جائیں یہ اس وقت تو there lying scattered here and there اسی طرح ان کے article بھی scattered ہیں here and there یہ اگر کوئی کام کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو ریاست کو کرنا چاہیے government کس کی بھی ہو یہ کام ہو سکتا ہے ان کا جو compilation of articles ہیں سارے وہ تو I think the Pakistan Academy of letters can do and should do اور اسی طرح ان کے جو یہ جو یوٹیوب پر اور جو recording سے وہ ہونی چاہیے اور universities کے اندر رحمان شیئر ہونی چاہیے اور ایک award اگر institute کیا جائے خود رحمان صاحب تو اس چیز سے بالاتر ہو گئے تھے کہ ان کو نشان پاکستان دیا جائے یا حلال پاکستان دیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رحمان صاحب کو کوئی بھی حکومت کسی وقت بھی highest civil award نشان پاکستان سے نوازے تو رحمان صاحب کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود نشان پاکستان کے وزن اور وقار میں اضافہ ہوگا these are my suggestions باقی ضروراللہ خان صاحب بھی بات کر لیں ضروراللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا انظار کیا اور آپ کا تو اتنا پرانا تعلق ہم جانتے ہیں کہ کافی اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں سے ہیں ضروراللہ خان صاحب پلیز گو ایڈ بہت شکریہ منیر آپ نے اس قسم کی سیلیبریشن کا رحمان صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوں کو اجاگر کرنے کا احتمام کیا فرحت اللہ بابر صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی اور آپ نے اچھی تجاویز رکھ میں اتفاق سے آج صبح ہی وہ کتاب جس کا ذکر کر رہے تھے پاکستان انڈر سیج آئیے رحمان صاحب کے سیونٹی سیونٹ ٹو نائنٹین نائنٹی تک کے جب وہ ایکٹیو جرنلزم میں تھے وہ اس کے کولمز ہیں اس سے پہلے کے بھی موجود ہوں گے اور اس کے بعد کے بھی موجود ہیں اور قائٹ میں آج کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی تک لکھ نہیں پایا رحمان صاحب نے ایک صدی تک کام کیا آپ پوچھیں گے کہ عمر نوے سال اور ایک صدی تک کیسے کام کیا میرا خیال عمر سے زیادہ کام کیا انیس سو اکاون میں جرنلزم جوائن کیا دو ہزار اکیس تک جرنلزم کر رہے تھے سیونٹی یئرز نائنٹین نائنٹی میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جوائن کیا ٹو تھاؤاؤزن ٹوئنٹی ون تک کام کر رہے تھے تیس سال یہ ہو تو آپ ملائیں کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کے ہمارے اور لائپنگ ایکش ویڈیوز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو اور جو باقی گفتگو اور وہ شامل کریں تو شاید صدیوں کام کی گیا میں ذاتی تعلق میرا خوش قسمت تھی میں جب گورنمنٹ کال لہور آیا تو ایک سوسائیٹی فور ایڈوانسمنٹ اف ہائر ایڈوکیشن ہوتی تھی انہوں نے ہمیں سکولرشپ دیا اور ایک ورلڈ پرسپیکٹیوز کے نام سے کورس ہوتا تھا اس میں ہم شریک ہوئے تو فیض صاحب کی وفات کے ایک سال بعد اس سکولرشپ کا نام ایک سکولرشپ کا نام فیض احمد فیض سکولرشپ رکھا گیا جو مجھے ملا اور مجھے یہ عزاز آئیر رحمان صاحب اور ایلیس فیض صاحب موجود تھیں انہوں نے دیا اور میرا تعلق مجھے دن بھی یاد ہے اکیس فروری نائیٹین ایٹی فائیو آن ورڈ ہمیشہ مختلف قوزز جنرلزم ہیومن رائٹس سب میں ساتھ رہا یاد کرنے کو بے تہاشا بات بہت لوگوں نے ایک بات کی مختلف جو اس قسم کے ایونٹس ہوئے کہ رحمان صاحب میں ایک بڑی زبردست عادت تھی کوئی بھی بات کریں تو وہ کہتے تھے اس پہ کچھ لکھیں تو اگنائیٹ میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح وہ لوگوں کو لکھنے پہ امادہ کرتے تھے اور پھر ان میں سے بہت اچھا لکھنے والے بھی بنے رحمان صاحب خود تو آئیکونک ہیں اچھا پھر جو میں تو انہیں کسی دوست نے بھی کہا تو سمجھتا ہوں کہ اگر جرنلزم میں دیکھا جائے تو جو حرف کی حرمت ہے اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹیزین ہو کے لکھا ہے انہوں نے ہیومینٹی اور سیویلٹی کے لیے ان کا بائس ضرور ہے لیکن آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے انہوں نے بے تہاشا لکھا اور ان کے آرٹیکلز بڑی اتھینٹک اپینین آفر کرتے ہیں پاکستانی سوسائیٹی کانسٹیوشن رول آف لاؤ اور مزے کی بات ہے یہ آرٹیکلز جو چھپے ہوئے ہیں یہ ہیومین رائٹس کمیشن آف پاکستان جوائن کرنے سے پہلے گئے اور کمیشن نائنٹین ایٹی ایٹ میں بنا آپ کو سن کے حیران ہوگی کہ اس میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ان کا ایک آرٹیکل جو انہوں نے نائنٹین ایٹیز میں لکھا رول آف لاؤ کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب ابھی یہ تحریک بنی ہی نہیں تھی تو ان کی تحریروں میں اس کا عکس نظر آتا ہے آپ کا جو دیف قوم میں اس نہ تھے کیونکہ آپ بھی انوارمنٹ پہ کام کرتے ہیں ہمارے دوست نظر قریشی صاحب بھی کرتے ہیں پاکستان انوارمنٹل جرنلسٹ کا جو فورم تھا پہلی بار پاکستان میں بنا تو رحمان صاحب اس کے ریزیڈنٹ تھے رائٹ ٹو انفرمیشن کی دیویٹس تو اب کلوزنگ یئرز اف ٢٠ سینچری یا ٢٠ سینچری کیے رحمان صاحب اس پہ ایٹیز میں لکھا کرتے تھے کیسے فریڈم آف انفرمیشن ہونا چاہیے ایکسپریشن ہونا چاہیے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان صاحب سینٹر آف گریویٹی تھے بہت ساری چیزوں کے ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ماسٹر ایمیسی فیزکس میں کیا ہوا تھا تو پرہیپس ہی نیو کہ کس طرح کو حمالہ کی طرح اس سے چشمیں بھی بھوٹیں گے چٹان کازم بھی ہوگا اور کتنی زندگیوں کو وہ چینج کریں گے کیسے ان کی یاد کو آگے بڑھایا جائے یاد سے زیادہ کام کو یادوں میں تو ہمیشہ رہیں گے ایک سیمبولک ہے اولمپک مشل کبھی بجھتی نہیں ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پہنچ جاتی ہے تو ای انڈورس یور آئیڈیا کہ مثلا اب آپ دیکھیں امریکہ میں کرنسی نوٹس پہ سیول رائٹس موومنٹ کے آئیکون کی تصویریں ہیں شاید کسی دن پاکستان بھی بہت ڈیموکرائٹک اور سیولائز اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایتھنٹک کنٹری بن گیا تو ایسا مرحلہ بھی آئے گا لیکن اس لمحے تک ہم کسی یونیورسٹی میں چیئر کی بات کر سکتے ہیں ایک ڈیمک فیلوشپ کی بات کر سکتے اچ فیلوشپ ہے دوسرا میں تو ایک ریفرنس میں پہلے بھی بات کی کہ نئی نسل کو شاید پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا منیر آت کو ہو تو ان کے ٹولز پہ آنا پڑے گا ایک اچھی ڈیڈیکیٹر ویب سائٹ جس میں آپ پکچرز بھی کولیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ آرٹیکل کے لنکس بھی دے سکتے ہیں جس میں جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا آپ ویڈیو کلپ بھی ہو سکتے ہیں تو تاکہ رحمان صاحب نے جتنا کام کیا ہے مثلا میں آپ کو میرا بائس ہو سکتا ہے لیکن میں ہر ویک ان کا کولم پڑھا کرتا تھا اور اس سے کسی بھی موضوع جس پہ ہمیں شاید مان ہو کہ ہمیں بڑا علم ہو گیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی نئی جہد سامنے لاتے تھے کوئی نیا angle لاتے تھے تو ہمیں ان کے میسج کو ان کے کام کو آگے پہنچانا چاہیے اور میں تو یہی کہوں گا شکریہ رحمان صاحب آپ نے ہم سب کی زندگیوں میں کچھ روشنی ڈالی ہم کوشش کریں گے کہ اتنی روشنی نہ پھیلا سکیں جتنی آپ نے پھیلائی لیکن اپنے تہیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنے کی کوشش جاری رکھ رکھ بہت شکریہ زفر اللہ خان آپ کی اتنی بہترین گرتو کا اور ڈیفنیٹلی ہم نے بہت سکھا ان کی رائٹنگ سے ان کی سپیچز سے اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر خشو اجاز صاحبہ آپ نے you raise your hand for your comments please go ahead السلام لیکم جی اب جب بات کر رہے تھے کہ کوئی چیئر کسی یونیورسٹی میں ان کے نام سے کوئی چیئر ہو یا تو اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہے تھی کہ ہمارے سٹوڈنٹ جب جنڈر سٹیڈیز پڑھتے ہیں جب یومن رائٹس پڑھتے ہیں تو گاہے بگاہے ہم ان کو ایچ آر سی پی بھیجتے رہتے تھے اور میرا خیال ہے جتنی رہنمائی ادھر سے ان کو ملی رحمان صاحب سے ملی تو انہیں اپنی زندگی میں تو ہماری ہیلپ کی سو ہم کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی ان کے نام سے وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن یہ کہ ہم ان کے ہم سب کے لئے ایک منٹور تھے ایک استاد تھے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے شخصیت تھے جن سے آپ کو مطلب انسان دوست شخصیت جو ہر ایک سے پیار کرنے والا اور ایک سادھا لو انسان ایک درویش صرف میں اس کو ان کو صاحب کہتی ہوں میں اپنی ان سے ملاقات کی ایک کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ دو ہزار اٹھار میں لامز بی کانفرنس میں انہوں نے بات کر رہے تھے اور میری زیادہ تر ان سے ملاقات اسی بہضو پر رہی ہے جو ہمارے لوگ غائب ہو جاتے ہیں اس سے ریلیٹی سیمینار بھی اسی ریلیٹی کانفرنس بھی رضا ہمارے ایک کورس میٹ تھے وہ غائب ہو گئے تو ہم سیفما میں بھی ملاقات ان سے رہی سو ان سب میں سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ دلیر آدمی جب ایک چیف جسٹس صاحب اس سیمینار میں تھے اور وہ بھی ڈر گئے کہ میں جب ان کیسز کے خلاف بات چیئے مجھے دھمکی آگے میں پیچھے آڑ گیا ہر ایک کو جانتے آ رہی ہے تو ان سب میں ہمیں ایک بہادر آدمی نظر آتا ہے جو سب ظلم کے آگے بیٹھ کے کھڑا ہونے والا اور ان سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو اس چیز پر ملتا ہے کہ انسان کہتا ہے کے لیے ہمیشہ آواز کو اپنا جو ہے وہ کلمہ حق کے لیے اپنا اپنے کلم کو استعمال کرنا ہے اپنے زبان کو استعمال کرنا ہے وہ ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں اور بہت ہی شفیق انسان اور بہت ہی ایک انسان دوست انسان تھے بہت شکریہ جی بہت شکریہ سادیا بخاری صاحبہ آپ بھی اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں جی اس لی خیلی مجھ مجھ اپرشنیٹی میں نے حر سی پی جوائن کیا تھا 1996 میں اور احمان صاحب اس وقت حر سی پی کے ڈائریکٹر تھے اس سے پہلے میرا ان سے جو واسطہ ہے وہ فرنٹیر پوسٹ میں بھی رہتا تھا اور نیشن کے لیے جب میں کام کرتی تھی اس وقت بھی رحمان صاحب میں HRCP آتی تھی مختلف سوشل جسٹس ایشو کے اوپر ریسرچ کی خاتے ڈسکشن کی خاتے لکی صاحب اور رحمان صاحب جو ہیں ایک جو قبلہ سیدھا کرنے والی بات ہوتی ہے جس بھی ایشو پہ آکے ان سے ڈسکشن کرنی تو انہوں نے بڑے آرام سے ایک بہت خیر محسوس طریقے سے بات کرتے کرتے سمجھا دینا کہ یہ اس کے ایسپیکٹس ہیں اس ایشو کے ان کو اپروچ اس طرح سے کرنے اور جو ہیومن رائٹس کیمپین ہے اس کو اس طرح سے مینج کرنے پھر جب میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو جوائن کیا اور حسین نکی صاحب عزیز صدیقی صاحب اور آئی رحمان صاحب ان تینوں کو اسسٹ کیا میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کے وہ جو تین سال تھے وہ بات میں تو خیر میں اب اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو کانسل ہے اس کے اوپر بھی اس وقت ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جب سے بارہ اپریل کو یہ خبر ملی تب سے آئیم نمب اور میں نمب اس لی ہوں کہ بہت آسان تھا تو بھی سپون فیڈ پہلے بہت آسان تھا کسی کنسلٹیشن پہ چلے جاؤ اور جب رحمان صاحب بات کریں تو کمفرٹیبل ہو جاؤ کہ ہاں یہ کرنے اس طرح سے اس کیمپین کو رن کرنے اس ایشو کو اپروچ ایسے کرنے تو وہ ایک سپون فیڈنگ کی مجھے عادت تھی اور اس لئے مشکل ہے اس وقت کہ کیسے آگے جانا مگر پھر وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو جو ان کے بینچ مارکس تھے جو جو ان کا طریقہ تھا کتنی شاہستگی سے وہ بات کرتے تھے بغیر آواز کو اونچا کیے مسکراتے ہوئے آرام سے بہت تلخ حقیقتوں کے اوپر سپردہ اٹھاتے تھے تو وہی طریقہ جو ہے وہ اپران ہے اور اگر کہیں آگے کانفرنٹریشن تو پھر ثابت قدم رہنے اور پھر وہاں کھڑے ہونے اتنی حمد اتنی طاقت میں ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہوئے کیونکہ ہم HRCP کی کانسلٹیشن میٹنگز ان کے اوپر ہم کٹھے لہور سے اسلام بات بھی آتے تھے تو جو ان فارمل وقت ہم نے گزار ہوئے جو فارمل سیٹنگ ہوئیں میں نے کبھی کوئی تضاد نہیں دیکھا اس میں ہمیشہ جیسے وہ آفیس میں ویسے ہی وہ اپنے انفارمل ٹائم میں ٹریول کرتے رہے بھی ویسے میٹنگ میں ویسے میٹنگ کے بعد اپنے اگر وہ HRCP میں اپنے آفیس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو وہاں بھی ویسے کوئی اندر باہر کا تضاد نہیں تھا کوئی دکھا نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ زبردستی کسی کو کہیں کہ میری بات سنو جو میں کہ رہا ہوں ویسے کرو ایک کنسسٹنسی تھی ان کی طبیعت میں وہ کنسسٹنٹلی کام کرتے جاتے تھے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے وہ پیمز میں امیٹ ہوئے ان کا ہاتھ کے اوپر فالج نہیں وہ اسی طرح آرام سے میٹنز میں بھی آتے رہے کانٹریبیوٹ بھی کرتے رہے لکھتے بھی رہے اور بہت غیر محسوس طریقے سے وہ کب ہی لوگ ہے ان کا جسم جو ہے وہ کب فنکشنل ہو گیا ہمیں پتا بھی نہیں چلا انہوں نے کوئی اگزیجریٹیڈ سٹیٹمنٹ نہیں دی کوئی رسپانس نہیں دیا بس وہ کام کرتے رہے سر چھکا کے روز کام کرتے رہے اور میں نے ان کو آفس میں بھی کیونکہ آسما آجاتی تھی اگزیجی آفس سے اور پھر ہم تھریش آؤٹ کرتے تھے سیریس لی ڈسکاس کرتے تھے کہ یہ جو اس کو کیسے ڈریس کرنا ہے اور پھر رہمان صاحب بیری کام لی ہی وڈ گو انتو اس روم ہی وڈ سیت ڈاون اور آدھے گھنٹے میں ایک سٹیٹمنٹ آجاتی تھی ایک پریس ریلیز آجاتی تھی ڈیکلریشن آجاتی آجاتی تھی میں فورم ایشیا کا بھی میمبر ہوں اور بھی جا کے میں دیکھا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو کنڈرٹ کرتے آپ حسین نکی صاحب بھی مسری نظر بھی تو بجے تو ابھی تو میں نے اتنا انٹرنلائز نہیں کیا کہ he's not there we've lost him مگر at the same time یہ اتمنان بھی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے ہم نے ان کا کام کرنے کا طریقہ دیکھا ہے اور ہمیں اسی طرح کام کرنا ہے ابھی جب میں گئی تھی عورت مارچ کے اوپر تو میرے ساتھ ہنا تھی میرا خیال تھا ہنا تھوڑی دیر چلیں گی کیونکہ رش بہت تھا اور کافی لمبا راؤٹ تھا اسلام آباد عورت مارچ کا مگر ہنا نے پورا پارٹسپیٹ کیا اس کے بعد وہاں کھڑی بھی رہی اور حالانکہ کرونا کی وجہ سے مجھے کنسرن بھی تھا کہ ان کا سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین رہے مگر ان سب نے جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر believe when you believe something you have to act and you have to contribute اب وہ آپ کتنا contribute کرتے ہیں آپ کا جسم آپ کی جان آپ کی عقل آپ کی circumstances کتنا آپ کو allow کرتے ہیں کہ آپ contribute کریں وہ definitely مختلف ہوتا ہے ہر ایک کے لئے مگر رکنا نہیں ہے ہم ہم نے continue کر نا ہم نے continue and we have to contribute and we have to keep our heads high کیونکhi ہم ہم we are very fortunate because we were with him thank you it is very valuable he is also he is from Rawalpindi and also have a long journey working on human rights زلکرنین آپ کیا کہنا چاہو گے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا ہوا ہے آپ کر لیں بات بات کیجئے السلام علیکم والیکم السلام آپ کی آواز کا ماری زلکرنین مائک اپنے تھوڑا سکریب کریں بہتر ہے بہتر آپ بہتر بہتر السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اور تمام جتنے لوگ موجود ہیں سب کو عزل کر رہے نسل کی طرف اسلام میں اگر رحمان صاحب کے حوالے سے دیکھو تو میں جب کالج میں تھا اور مجھے یہ یاد ہے کہ ٹی وی پر پر پروگرام آیا تھا جس میں آرہا تھا جس میں چائل لیبر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی اور ان بچوں کی بات کی جا رہی تھی جو میری پہلی میموری اگر میں بات کرو آج ان کے حوالے سے کہ چائل لیبر جو کارپیٹ انڈسٹری میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی لیکن لیٹر جب ایویلمنٹ سیکٹر میں آیا تو مختلف ایوینٹ میں اس طرح سے جب ان کے مختلف چیزیں سنتے تھے اور ان کے حوالے سے بات لیکن رحمان صاحب کا ایک اہم بات جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں میں ہے وہ نہ صرف ہر رائٹ کے اینگل کو بات کرتے تھے بلکہ ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو وہ ان چاند لوگوں میں تھے جو رائٹ کو اوورل رائٹ کا امبیٹ میں دیکھتے تھے اور یہ بڑی اہم بات تھی ایک تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں دوسرا جو بہت دفعہ جب ہم کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز رائٹ اس کا پولیٹیکل اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ریمان صاحب کے تحریر بھی جب ہم پڑھتے ہیں یا بہت ساری ان کی کانسٹوٹیشنل کمنٹری دیکھتے ہیں پولیٹیکل کمنٹری دیکھتے ہیں یا مختلف چیزیں جو ان کی تحریروں کو بھی دیکھتے ہوئے کیونکہ میں اگر دیکھوں تو جس طرح انگلیش کی ان کے آرٹیکل آتے تھے یا مختلف چیزیں جو ظاہر انگلیش کا سوفیر میرا انگلیش کی چیزوں کو پڑھتا تھا اگر اگر چیزیں پڑھنا چروع ہو آئے تو ان کی چیزیں پڑھتے تھے تو جو مجھے لگتی ہے جو کے لیفت کی پولیٹیکس اور اس کو جو بہت دفعہ بہت سے لوگ سٹک ہو جاتے ہیں جو ایک خاص دور کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں اور اس کو نئی جہتوں کے مطابق نہیں جوڑ تھے اور وہ وہاں پہ سٹک ہوتے ہیں تو رحمان صاحب نے وہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو مارکسزم کو ایک ہیمن رائٹ کے کانٹیکس لارجر فریم ورک کے اندر جس طرح سے جوڑ کے بتایا یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ دوسری بات جو مجھے لگتی ہے کہ رحمان صاحب کا جو آپ جب ملتے تھے ان کا جو کنیکشن تھا پرسنل کنیکشن تھا یہ کہ وہ اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اس کے ساتھ اچھے سے ایموشنلی یا اس طرح سے جو کنیکٹ کرتا ہے آپ کسی بھی شخص کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑا اہمیت تھی اور یہ میمری اچھی ہونے کی بات ہے کہ نہ صرف لوگوں کو یاد رکھنا بلکہ اگر کوئی بات کی تھی تو اس کے حوالے سے جب ڈسکشن ہو تو اس کے حوالے سے بات بھی کرنا یہ بہت اہم بات ہے اچھا تیسری جو چیز جس طرح سے کیونکہ ایک جو بڑا اہم چیز ہے کہ پیس کے حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ بہت جو پاکستان انڈیا ریجن میں پیس کی حوالے سے وہ اس کا یعنی کہ پورا جب دیکھ اپروچ یا چیزوں کو دیکھنے کا انداز وہ ان کے اندر تھا کہ انہوں نے پیس سے لے کر مائنارٹی کے رائٹ سے لے کر جنڈر اور ہر اینگل سے ان کے مختلف چیزیں جو اور بہت اہم بات جو ہے کہ رحمان صاحب کا یہ آرٹی گرز میں بھی ریفلیکٹ ہوتا تھا جو اب ہم میٹنگ میں ان کو سنتے تھے کانفرنس میں ورکشاب میں سیمینار میں وہ اس کا پریکٹیکل انگل بھی بہت اہم اچھے طریقے سے بتا رہے ہوتے تھے کہ کیا جو فریم ورک ہے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کس طرح سے ہوگی اور وہ ایک بہت بڑا جو اور میرے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خلا ہے لوگوں کے بڑے لوگوں کے جانے کا یہ فل نہیں ہوتا اس کو فل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ان کے قدم اتنے بڑے تھے کہ ہم سب کے قدم اس میں سما کر ہم ان کی جو تارچ انہوں نے دیا روشن کیا تھا کیونکہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کا فادر ہی کہوں گا کہ اس حوالے سے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو آپ نے کہی تھی کتابوں کی بات بکس بھی ہونی ضروری ہے اور میرے خیال میں جو میرا میری رائے یہ ہے کہ یونیورسٹی میں چیئر جس طرح بابر صاحب نے کہا وہ بھی بلکل ہونا امپورنٹ ہے اور اس کے علاوہ سٹیچوز جس طرح سے ہوتے ہیں مختلف ممالک میں سٹیچو آف لیبریٹی ہے یا اس طرح سے میرے خیال میں ایسی یہ بہت ضروری ہے سمبولک ہوتی ہے لیکن اس کی سگنیفگر ہوتی ہے اور یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ باربیرک ایکٹس کی تو بہت ساری چیزوں کو اس کو گلمرائز کرتے ہیں لیکن جو ہیمین سفیرز میں جن لوگوں کے کام ہیں جس رحمان صاحب ہیں عیسما جانگیر ہیں عبدالستار عیدی صاحب ہیں یا بہت سارے ہمارے ڈیموکرائٹک لیڈرز ہیں کانسٹریٹیشن جس طرح سے کانسٹریٹیشن دینے والے جو لیڈران ہیں اس طرح سے جو ان کی ایک ہمیں اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں پہ ورچول سپیس میں ہونا ضروری ہے لیکن فیزیکل سپیس کی اپنی ایک سگنیفیگنس ہوتی ہے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور حکومتوں کو مجبور کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے کام کیا جائے تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگوں کی ہم قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کیونکہ ہم میشن کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہ فیزیکل اور تحریری صورتوں میں ورچول سپیس میں بھی ہونا ضرور ہے لیکن اس کی جو فیزیکل سگنیفیگنس ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے زفراللہ صاحب اور بابر صاحب اور سادھیہ بخاری صاحبہ کے بات کے بات تینک تینک بہت شکریہ نسگر صاحب آپ نے پہلو اجاگر کیا دیسیبیلیٹی کے حوالے سے آئیر رحمان صاحب نے مختلف جنگ رائٹس کی ڈائمینشن ہیں اور سگمن ہیں ان کے اوپر کام کیا اور یہ آپ نے بڑا اچھا اس سروات کازمی صاحب صاحب سن رہی ہیں تو آپ بھی اپنی بات رکھئے کہ آپ اگر رحمان صاحب کے ساتھ اگر آپ کھو انٹریکشن رہا ہے یا یاد ہے یا ان کے کام کے حوالے سروات کازمی صاحب صاحب علیکم صاحب 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 جس رحمان رحمان صاحب 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 جنہوں نے زمین پہ اتنا کبصورت نقش اتنے پیر کا بنا دیا کہ اب ہمیں اس میں فٹن ہونے کے لیے ایک جنریشن کو تیار کرنا بڑے گا وہ اتنا بڑی پرسنیلٹی ہے جس نے اتنے لوگوں کے لیے اتنی کبصورتی سے کام کیا جن کے قریب سے گزرے ان کو ایک کہکشہ کا سفر گزار دیا تو ایسے لوگوں کو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کوئی ایسے کوئی ہوگی طرح ہیں جن کے قریب سے گزر جائیں تو آپ خود بھی کچھ اس کا حصہ بالے پہ تو ایڈمائر ہم کہ اتنی زبردست ان کے کارہ نمائیہ ہیں جو کچھ ان کے سے کچھ اور سیکھ لیتے بیٹ ایسے لوگوں جتنی موٹیویشن جتنا سٹینڈ لینے کا جس کسی سٹینڈ کے اوپر چرم کے کھڑے ہونے کا اگر کوئی حسنا ملتا ہے تو ان لوگوں سے ملتا ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا تو ملتا کیا جا سکتا ہم لوگ جو کر سکتے ان کے لئے پورٹریٹ پینٹنگ کی جائے ان کے لئے تاکہ ان کو commemorate کیا جائے ان کے ایسے خوبصورت چہروں کو تاکہ دنیا یاد رکھ سکے دیکھ سکے یہ کیا جا سکتا ہے اور بینگ ایسیلی میک ہم انترڈوز امانگ میرے سکتا میرے پاس سکتا اتنی الفاظ ہیں اور اتنی بڑی شخصیات نے اتنے سب لوگوں نے اتنے پیاری پیاری بات ان کے بارے میں کی ہے کہ مجھے اپنے دادا کا سمجھ کیا ہوا سمجھ آتا ہے کہ ملک لا اللہ کے نام پہ لیا جائے گا وہاں سے یقیناً ایسے لوگ ابریں گے جو ساری دنیا کو روشن کرنے کا کام کریں گے اور واقعی وہ ایسا ہے ایسا 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 ہمارے ملک میں ایسے لوگ اور آئیں ایسے ہم بھی ایسا ہی سب ہر پیار کرتے گے لوگ ہمیں بھی سا دیکھ سکتے بہت شکریہ سروت کازمی صاحبہ فوضی وصیر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کوئی سحوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں فوضی وصیر صاحبہ یہ میں خیال ہے کہ اس کو بات نہیں کرنا چاہتی مائیک جو ہے وہ شاید نہیں بات کرنا چاہتی اچھا فردولہ بابر صاحب اب بھی ساری صورتحال ہم نے تو ہیومن رائٹس ایچ آر سی پی کے جو احباب ہیں اور دوسری جو ہیومن رائٹس آرگین 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 سب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا لیکن شاید وقت ہمارا کوئی مناسب نہیں تھا ریئر بجے کا ان میں سے کافی سارے لوگ ہمارے جانے پیش آنے دوست جو ہیں آرگین 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 جو آپ نے گفتگو کی جو زفراللہ خان صاحب نے گفتگو کی ان کے کام کو لے کے آگے چلنے کیا میکنیزم کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے کہا نشان پاکستان جو ہے وہ جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے پاکستان کا ان کے نام ان کو دیا جانا چاہیے اور دیفنیٹلی وہ ڈیزر بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی جو قدابر شخصیات ہیں ان کو جب ایوارڈ دیا جاتے ہیں تو ایوارڈ کی ویلیو بڑھ جاتی کہ فلان فلان جو بڑی شخصیات ان کو بھی ملا تھا پھر کسی اور کو ملتا ہے تو اس کی ویلیو ملٹائی فولڈ ہو جاتی ہے میکنزم کیا ہوگا سر ایسے آپ جیسے میں نے کچھ تجابیز دی دیں کل کو اخبارات میں چھپ جائیں گی لیکن اس سے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں پاکستان میں تو کبھی بھی ایسے تو کیا میکنزم کیا ہو سکتا ہے فرطلاب آور صاحب آپ ذرا مائی کون کر لی جی فرطلاب آور صاحب جی آواز آ رہی ہے جی آ رہی جی اس کا میکنزم میرا خیال یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ پارلیمان کی کمیٹیز ہوتی ہیں سینٹ کی بھی اور قومی اسمبلی کی بھی اور ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فرض ہے کہ ہیومن رائٹس کمیٹی سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی قومی اسمبلی کی کہ وہ ایک اپنی جو اگلی میٹنگ ہو وہ رحمان صاحب کی یاد میں مختص ہو اور جب وہ وہاں پہ رحمان صاحب کی باتیں کریں جس طرح آپ نے اس محفل کا احترام کیا ہے تو وہاں پہ پارلیمان کی اس کمیٹی سے یہ آواز اٹھنی چاہیے ایک یونینیمس ریکمینڈیشن ہونی چاہیے اور یہ دویبل ہے اور وہ تمام ممبران جو ہیں وہ اس اتفاق کریں کہ رحمان صاحب کو نشان ہائیسٹ سیول ایوارڈ سے نواز آجائے اور اس ایوارڈ کے وزن اور وقار میں اضافہ ہوگا اور یہ سفارش کی جائے پارلیمان کی کمیٹی سے کہ یونیورسٹی میں رحمان شیئر قائم کی جائے اور وہی پارلیمان کمیٹی جو پارلیمان کی رکمینڈیشن ہوں گی بجائے اس کے باہر تو پارلیمان اس کو اون کرے گا دوسرا یہ کہ جو ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں اور جنہوں نے اپنا رحمان صاحب سے فیض حاصل کیا ہے تو اگر ایک چیز جس کو پرسو کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہئے وہ یہ ہے ہر جگہ بے انصافی ہی ہو رہی ہے کوئی شعبہ بھی آپ دیکھ لیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ when injustice becomes common place it is all the more necessary to raise voice against injustice تو اگر آج ہم نے رحمان صاحب کو ٹیڈیوٹ پیش کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہ تمام جنہوں نے لوگ جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا ہے اور رحمان صاحب کی زندگی کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ he raised voice against injustice even when injustice had become common place تو اگر اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اگر وہ یہ بات پلے باندھ لیں to raise voice against injustice even if it has become common place تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ injustice کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز کوئی سنیں یا آپ کی آواز کے اوپر کوئی عمل درامت ہو ایسا نہیں ہوگا لیکن آواز اٹھنے چاہیے تو میری تو یہ بھی recommendation ہوگی and finally I should like to also say کہ رحمان صاحب نے زندگی میں بڑے رولز کی اور ہر شخص مختلف رولز پلے کرتا ہے اور جب وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو somebody else he succeeded in playing that role by others I mean anybody who dies and he plays different roles so he is succeeded میرا جو comment ہوگا tribute ہوگا رحمان صاحب کو جو میں conclude کروں ہو یہ ہوگا کہ he played many roles in life and in due course of time he will be succeeded in all those roles succeeded he will be but replaced he shall never be because he was irreplaceable Shukri Thank you Zafirullah Khan aap Zafirullah Babur sahab aap 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 should have a meeting specifically about Rahman sahab and these suggestions should be formally recommended and forwarded by the parliamentary committees this civil society that will be aap that will be aap how civil society could be you know play its role in totality لکھا ہے بلکہ مجھے یاد ہے نائنٹین نائنٹی میں جب پہلی بار محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت پہ ففٹی ایٹ ٹو بی کا کلھارا چلا تو باوجود اس کے کہ پاکستان ٹائمز ایک سرکاری اخبار تھا جو کولم ان کا وہاں چھپا وہ پہر پاس اس کی کاپی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے پارلمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو دو تین باتیں بتاتا ہوں کہ رحمان صاحب پارلمان میں ہونے والی خاص طور پر مفاد عامہ کی جو قانون سازی گفتگو اس کا ٹریک رکھا کرتے تھے اور مجھے جب پاکستان انسیچیوٹ فر پارلمنٹری سروسز میں کام کرنے کا موقع ملا تو میں اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہوں کہ اکثر وہ فون کر کے بہت ساری چیزوں کا پیشرفت کے بارے میں پوچھا کرتے تھے and he was quite generous وہ ان کے دو تین کولمز اس حوالے سے آئے دوسرا جو ہے یہاں ایک تو ٹریبیوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب نیشنل کمیشن فور ہیومن رائٹس کا قانون بن رہا تھا اور تھوڑے عرصے کے لیے رضا ربانی صاحب ہیومن رائٹس کے وزیر بنے تو اس قانون کی جو حتمی نوک پلک سوارنے کے لیے جن چند دوستوں سے مشاورت ہوئی اس میں آئے رحمان صاحب بھی شامل تھے ٹریبیوٹ کا ایک انداز تو ہو سکتا ہے اگرچہ انہوں نے اس پہ موضوع مضمون لکھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دھم تک وہ اس کو بھی ٹریک کرتے تھے کہ بھئی کیا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے جب فرحت اللہ بابر صاحب سینٹ میں تھے وہ تو اتصال آواز اٹھایا کرتے تھے اس کے بارے میں آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کمیشن کی خاموشی یا اس کے عضوے معتل بن کے رہ جانے پہ کوئی آواز بھی نہیں آتی یہ بھی ہونا چاہیے سیول سوسائیٹی تو دیکھیں یقینا ہر سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ اس کی کاؤز کو آگے بڑھانے میں آئی اے رحمان صاحب کے آئیڈیاز ان کی فیزیکل پریزنس ان کی سرپرستی شامل رہی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جب ہم نے سینٹر فرس سیویک ایڈوکیشن بنایا اس کی پہلی تقریب سے لے کر اس کی تقریبا ہر تقریب میں جب بھی ہم نے ریکویسٹ کی آئی اے رحمان صاحب تشریف بھی لائے ایک دفعہ ہماری بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے اتنا لکھا جاتا ہے بولا جاتا ہے کس چیز کی کمی ہے کہ سماج میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی اور بلکہ اب تو لوگ سہمتے چلے جا رہے ہیں تو سیویک کریج جو مسنگ ہوتی جا رہی ہے اگر سیول سوسائیٹی اپنی سیویک کریج کو برقرار رکھے تو آئی وڈ صاحب بہت خلاف تھے وہ دلیل کے ساتھ وقالت کرتے تھے مختلف causes کی تو سیول سوسائیٹی جتنی دلیل کے ساتھ سیویلٹی بیسٹ causes کی رائٹس بیسٹ causes کی وقالت کرے گی آئی وڈ سی کہ آئی رحمان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اس پہ یقیناً بہت خوش ہوں گے جہاں تک جو ٹیجیبل فارم میں ہے ہم پہلے ایک اینویل کانفرنس کیا کرتے تھے اگر سیول سوسائیٹی پہ بھی افتاد آئی تو اس کے اوپر بھی آئی رحمان صاحب نے بڑا فرم سٹینڈ لیا جو شرنکنگ سپیس کے اوپر جس انداز میں سیول سوسائیٹی اوگنائزیشنز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا یا ان کی جگہ کم ہوئی تو جو بھی راستہ ملتا ہے ان کی باتوں کو اور وہ جن موضوعات کو بہت مذہبا فیڈرلزم پہ ان کا بڑا فرم سٹینڈ تھا کانسیٹیوشن پڑھنا ہم نے ان سے سیکھا میں آپ کے سننے والوں کی دلچسپی ہو تو ہم نے ایک سیٹیزن گروپ آن کانسیٹیوشن بنایا دوہزار دس میں جب اٹھارویں ترمیم آئی کہ آئین کی لٹریسی بڑھا تھے تو انہوں نے ایک اتنا آسان نسخہ بتایا کہ پاکستان کے ہر شہری کو آئین کے پہلے سات آرٹیکل اس کی انگلیوں پہ یاد ہونے جائیں کہ اس سے اسے ریاست کا مزاج ریاست کا جگرافیہ ریاست کی سمت اور آئین کے تابع بنے سماج کی سمجھ آئے گی اور فرنمنٹل رائٹس کا جو چپٹر ہے ہم نے ایک دفعہ اس کی اپنے گروپ میں سٹڈی کی تو ہمیں پہلی بار اندازہ ہوا کہ آئین میں تو بہت زمانتیں دی گئی ہیں لیکن اس کے اردگرد افس انٹ بٹس کا کتنا وزن ہے ہمیں اس کے افس انٹ بٹس کے وزن کو کم کرنے کی وقالت کرنی چاہیے وہ افس انٹ بٹس کا وزن رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن سے لے کر ایون ہیبیس کورپس پہ بھی اب آگیا ہے جو بہت سارے مارشاللہ ادوار کے قوانین کی وجہ سے آئین کی منشاہ کے منافی ریٹروسپیکٹیو ایمپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے سزائیں بھی ہوتی ہیں اور گمشدگیاں بھی ہوتی ہیں تو بہت کچھ کرنے کو ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان موضوعات پہ کام کریں گے اور پوری دیانتداری سے کریں گے تو it will be a big tribute یقیناً civil society organizations آج کل تو کووٹ کا زمانہ ہے تو زیادہ virtual tributes اور celebrations اور اس قسم کے گفتگو ہے i think کہ جب ہم واپس normal times میں جائیں گے تو یقیناً ہماری سرگرمیوں میں ہماری activities میں رحمان صاحب کی دکھائی ہوئے راستے بھی ہوں گے ان کے develop کی ہوئے arguments بھی ہوں گے اور یہ بھی ایک celebration کا انداز ہے بہت شکریہ زفراللہ خان صاحب اور میرا خیال ہے کہ کافی ہم نے سارا حاصل اس کے اوپر بات کی اور کافی ساری چیزیں جیسے زفراللہ خان صاحب آپ نے کہا فرسول اللہ بابر صاحب نے کہا کہ کوئی مل کر کوئی ایک جو چلنے کا ہے this is really very unfortunate میں بھی تین چار جو اور webinars ہوں ہیں condolence reference ہوں ہیں virtual اس کے اوپر میں شریک تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ہر organization الگ سے اپنا ایک identity کے ساتھ تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں اپنے اپنے فورم سے لیکن کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر زفراللہ خان صاحب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور چونکہ وہ rights approach پہ ہے اس پہ ہے تو باقی لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح کل میں دیکھ رہا تھا ایک webinar تھا اس پہ بھی صرف اسی تنظیم کے چند ایک لوگ تھے دوسرے وہاں پہ بھی یہ مونیر دیکھیں نہیں نہیں جیسے جیسے فردلہ بابر صاحب نے کہا نا کہ کلیکٹیو کلیکٹیو کیونکہ یہ بہت سٹرنٹھ بنتی ہے تو یہ جو ڈیوشولیزم ہے اسے بھی تھوڑا سا ہمیں آہ ڈونڈو ہم کیسے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے آہ فردلہ بابر صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس دیجئے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں اس کو کنکلوڈ کریں آج کس کنکلوڈنگس ریفرنس کو شکریہ جی آہ آہ آنمیوٹ کیجئے پلیز ذرا اپنا مائک آنمیوٹ کیجئے فردلہ بابر صاحب جی پلیز شکریہ جی میں آپ سب کا شکر گزار ہوں شکریہ کرتا ہوں راب کا کہ آپ نے اس اکھٹ کا احتمام کیا اور بڑی باتیں ہوئیں رحمان صاحب کے بارے میں اور ان میں بہت کچھ ہے ہمیں سیکھنے کے لیے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کی زندگی جو تھی وہ تو ایک ریڈی ایٹنگ لائٹ فر ایوری بڈی تو اگر آج کے دن ہم یہی اہد کر لیں یہ ایفرٹ کر لیں کہ جو ان کا جو مشن تھا ہیومن رائٹس کے ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں ہم اپنا بھی کوئی حصہ ڈال سکیں تو یہ بہتر ہوگا اور ہم یہ کر سکتے ہیں یہ انڈیویبل نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم کلیکٹیولی ہیومن رائٹس ایجنڈا کو ایڈوانس کر سکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے بڑا کچھ سیکھا آج آپ کے اس ویبنار پہ اور آئندہ بھی اگر آپ کا اسی موضوع پر کوئی ویبنار بغیرہ ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہومن رائٹس کے حوالے سے اور اس طرح کے معاملات کے حوالے سے جو ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے اس پر بات چیت کے لیے وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا بہت شکریہ فرطالع بابر صاحب بہت شکریہ زفراللہ خان صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر خوشی ہوئی اجاز صاحبہ سروت کازمی صاحبہ آپ کا بھی شکریہ سادیا بخاری صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ذلکرنین اسغر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور وہ احباب جو اس کو دیکھ رہے تھے آپ سب کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس سیٹر ڈیڑھ بجے کسی اور موضوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوں گے اور چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ